موسیقی آئیے حضرات اب وہ شایر جس نے اردو کی قدیم اور جدید روایتوں کے امتزاج سے حال و ماضی کی مکمل آکاسی کر کے اپنے عزم کا اظہار کیا اور جسے پوری اولت دنیا نے عزم شاکری کے نام سے جانا وہ شایر ہماری فیرس میں موجود ہے ہم نہایت عدب و احترام کے ساتھ درخواست کرتے ہیں کہ تشریف لائیں اب نہ روئے کہ ہم خوشی کے لیے غم ہی کافی ہیں زندگی کے لیے عمر بھر جس کا انتظار کیا وہ ملا بھی تو تو گھلی کے لیے بہت شکریہ بہت اچھا مشاعرہ ہو رہا ہے پندرہ دن پہلے جب الیکشن کا ریزلٹ آیا تھا تو میں اپنے آپ سے بہت شرمندہ ہو گیا تھا میں سوچ رہا تھا کہ ابھی میں آپ کو دیکھ رہا تھا کہ ہمارے غفا صاحب کتنے اچھے شعر سنا رہے تھے آپ کتنی اچھی دات دے رہے تھے کتنے متحد نظر آ رہے تھے لیکن میں بہت شرمندہ ہو رہا تھا کہ میں متحد نہیں ہیں ہم لوگ جب الیکشن آتا ہے جب ووٹ دیتے تو ہم متحد نہیں ہوتے تو بکھڑ جاتے ہیں ہمیں اپنے آپ پر شرمندگی ہوتی میں سوچتا ہوں کہ ہم لوگ متحد کیوں نہیں ہو پاتے اور ہم اعلان کرتے رہتے ہیں متحد ہونے کا متحد نہیں ہوتے قسم خدا کی میں بہت شرمندہ ہوں میں بتا نہیں پا رہا ہوں میرے دل میں اتنا درد ہے میری باون سال پچاس سکی آون سال کی عمر ہے مجھے اتنا دوست زندگی میں کبھی نہیں ہوگا جتنا اس بار الیکشن کی ریزلٹ آنے پر میں لوگوں سے ملنا جنلا میرے جو دوست تھے میں بہت کم کر دیا میں نے کہا میرے جو بہت ملنے والے تھے میں انہیں سمجھاتا تھا میں کہتا تھا ووٹ ذرا سمل کے دینا ہے وہ بھی نہیں مانتے تھے بار شاعری سناؤں ابھی سبداد دیتے ہیں میرے اسے لوگ مانتے نہیں بات الیکشن آتا ہے تو ہم ایک دیسرے کی نہیں مانتے ہیں میں معافی چاہتا ہوں دوستو میں اس طرح کی باتیں نہیں کر پاتا مشاعرے کی اسٹیج پر لیکن آج میرا درد تھا وہ میں نے اپنے دل کی بات کہہ دی میں میں ایک بالکل تازہ غزل میں نے کہی ہے یہ حاشم فروضہ باتی مجھے اس لیے بہت اچھے لگتے ہیں یہ مشاعرے کی درمیان میں پڑھتے ہیں پوری جب بھیڑ ہوتی ہے تب لیکن ان کی اچھی بات یہ ہے کہ آخر تک بیٹھے رہتے ہیں یہ ورنہ ہمارے اچھے جو شاعر ہوتے ہیں وہ پڑھتے ہیں داد لے کے بھاگ جاتے ہیں جلے جاتے ہیں تو یہ ان کی اچھی ہے نہیں یہ میں دیکھتا ہوں یہ ہمیشہ بیٹھے رہتے ہیں میں دیکھتا ہوں تو میں تازہ غزل میرے کسی شاعر دوست نے نہیں سنی ہے وہ غزل اور آپ نے بھی نہیں سنی ہے وہ مطلب پہلے ایک مطلب بلکل تازہ ہے وہ سنا دوں اور میں غزل سناتا ہوں میں کسی طرح کی شاعری دوسری طرح کی نہیں سنا پاتا میں آپ سے چاہتا ہوں کہ آپ میرا ساتھ دیں تھوڑا سا نیمو سمو کی خوشبو سر آمو لکھ رہے ہیں نیمو سمو کی خوشبو سر آمو لکھ رہے ہیں سر آمو لکھ رہے ہیں نیمو سمو کی خوشبو سر آمو لکھ رہے ہیں یہ درخت پانیوں پر تیرا نام لکھ رہے ہیں تیرا نام لکھ رہے ہیں نیمو سمو کی خوشبو سر آمو لکھ رہے ہیں نیمو سمو کی خوشبو سر آمو لکھ رہے ہیں یہ درخت پانیوں پر تیرا نام لکھ رہے ہیں میں غزل سنانا چاہتا ہوں جی اتا ہوں سنیں ذرا جی لگا دے دوست ہے یہ سب بلکھ سنیں لاکھوں صد میں دھیروں غم سنیں لاکھوں صد میں دھیروں غم کیا کہے ہیں لاکھوں صد میں دھیروں غم پھر بھی نہیں ہے آنکھیں نم کیا کہنے آنکھیں نم کیا کہنے آنکھیں نم لاکھوں صد میں دھیروں غم پھر بھی نہیں ہے آنکھیں نم پھر بھی نہیں ہے آنکھیں نم لاکھوں صد میں دھیروں غم پھر بھی نہیں ہے آنکھیں نم شیر چھلے یہ شیر انشاءاللہ یاد رہ جائے شاید آپ کو صدر مدرم سنیں بطور خاص پھر بھی نہیں ہے آنکھیں نم ایک مدد سے روئے نہیں قسم خدا کی سارے لوگ اگر شریف ہو گئے تو میری محنت اصول ہو جائے گی پھر بھی نہیں ہے آنکھیں نم ایک مدد سے روئے نہیں کیا پتھر کے ہو گئے ہم باب باب شکریہ 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 میں آپ لاکھوں صد میں ڈھیروں غم پھر بھی نہیں ہے آنکھیں نم ایک متد سے روئے نہیں کیا پتھر کے ہو گئے ہم کیا پتھر کے ہو گئے ہم اپنا درد اس طرح بھی بیان کیا جا سکتا ہے سنئے ہم اس جنگل میں ہیں جہاں سنیں حاشم سنیں بھائی بہت مشہور قبال آرے بھائی بیٹھے ہیں ان کے ایک مشاعرے میں گئے تھے بڑا عدبی مشاعرہ انہوں نے کیا تھا پھر بھی نہیں ہے آنکھیں نم ہم اس جنگل میں ہیں جہاں دھوپ زیادہ سائے کم دھوپ زیادہ سائے کم کیا کہتے ہیں دھوپ زیادہ سائے کم کیا کہتے ہیں بہت ملکوں پر ہے آنسو بہت جی لگا کے سن رہے ہیں مجھے جیت لیا بہت رات میں بہت آپ کی محبت ہے میں شکر بدا یوں پلکوں پر ہے آسو یوں پلکوں پر بہت محبت یہ بھی دیکھیں ایک محبت کا اظہار ہے ماشاءاللہ ہاں نہیں نہیں وہ ایسے ہی ہوتا ہے آپ اپنا کام کر چکے تو آپ لگ رہا ہے کہ ختم ہو جانا چاہیے ہو ہی جانا چاہیے دھوپ زیادہ سائے کم دھوپ زیادہ سائے کم یوں پلکوں پر ہے آسو یوں پلکوں پر ہے آسو کیا کہتے ہیں؟ جیسے پھولوں پر شبنم جیسے پھولوں پر چاہ جے کہنے ہیں باپو 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 یوں پلکوں پر ہے آسو یوں پلکوں پر ہے آسو یوں پلکوں پر ہے آسو جیسے بھولوں پر شبنم جیسے بھولوں پر شبنم اب یہ ایک شیر اس پہ کہا ہے میں سمجھتا ہوں یہ ہندوستان کا شاعری کہ سکتا ہے میں ارز کر رہا ہوں ملازہ فرمائے رات گئے ہو جاتی ہے کیا کہنے رات گئے ہو جاتی ہے رات گئے ہو جاتی ہے جیون سر کی لے مدھم جیون سر کی لے مدھم اور دوستو یہ شیر بھی آپ کو اسی طرح کی چنگاری نظر آئے گی جیون سر کی لے مدھم اب سنیں یہ بھی یاد رہے گا وہ شیر بھی سناؤں گا آپ کا یوں زخموں پر سنیں بھائی پلیز پلیز اب زخموں میں تاب نہیں اب زخموں میں تاب نہیں اب کیوں لائے کھو پر ہم وہے ہوں بھائی پلیز کھو پر ہم واو بھائی پلیز تاب کیوں لائے کو پلیز کیا کہنے وہاں وارو بھائی پلیز اب زخموں میں تاب نہیں اب زخموں میں تاب نہیں اب زخموں میں تاب نہیں اب کیوں لائے ہو مرہم اب کیوں لائے ہو مرہم ایک مدت سے روئے نہیں ایک مدت سے روئے نہیں روئے نہیں کیا پتھر کے ہو گئے ہم بہت شکریہ بہت دوستو جنابی عظم شاکری صاحب آئیے حضرات میں ارخز اللہ ربا دیتا ہوں نہیں وہ میرے بھائی میں ایک شہر یہ میرے بھائی کا حکم ہے میں وہ سناتا ہوں اور ایک حضر میں سنا ہوں گا کون سے ہاں میں پڑھ رہا ہوں اس سے ملنے کی جستجو بھی ہے کیا کہنے باب بابا اس سے ملنے کی جستجو بھی ہے اس سے ملنے کی جستجو بھی ہے اور وہ میرے روبرو بھی ہے اس سے ملنے کی جستجو بھی ہے اب یہ شہر سنیں دوستو جس نے نہ سنا ہو وہ تھوڑا توجہ سے سنیں اس سے ملنے کی جستجو بھی ہے اور وہ میرے روبرو بھی ہے ہم نے سوچا تھا دل جلا ڈالیں کیا کہنے ہم نے سوچا تھا دل جلا ڈالیں پھر خیال آیا دل میں تو بھی ہے باب 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 بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اس سے ملنے کی جست جو بھی ہے اور وہ میرے روبرو بھی ہے ہم نے سوچا تھا دل جلا ڈالیں پھر خیال آیا دل میں تو بھی ہے پھر خیال آیا دل میں تو بھی ہے پھر خیال آیا دل میں تو بھی ہے شرط نی حوصلہ بھی نہیں ہے جینے کا کیا کہنے پچاس باون سال کے ہوگے آپ جینے سے ہمت ٹوٹتی جا رہے ہیں قسم خدا کی میں سب جو لوگ ہم سے زیادہ عمر کے ہیں میں یہ شرط پڑھا ہوں ملنے کی جست جو بھی ہے حوصلہ بھی نہیں ہے جینے کا اور جینے کی آرزو بھی ہے اور جینے کی آرزو بھی ہے سنیں یہ زمین اس لیے ہے مجھ کو عزیز دیکھئے دیکھئے حب الوطنی ہم اس طرح سے بھی احساس دلا سکتے ہیں یہ زمین اس لیے ہے مجھ کو عزیز اس میں شامل میرا لہو بھی ہے اس میں شامل دوستو ایک غزل اگر آپ جی لگا کے سن لیں پانچ شیر کی تو میں بہت دل سے پڑھتا ہوں وہ غزل سن لیں سرد موسم کی تازہ ہوا سرد موسم کی تازہ ہوا بائی سے رنج و غم ہو گئی سرد موسم کی تازہ ہوا سرد موسم کی تازہ ہوا بائی سے رنج و غم ہو گئی کیا 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 بیٹھے وہ یاد آگئے خود پا خود آنکھ نم ہو گئی بیٹھے بیٹھے وہ یاد آگئے خود پا خود آنکھ نم ہو گئی سرد موسم کی تازہ ہوا شیر سنیں اس کی آنکھوں کے روشن دیئے کیا 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 سبوہ تک ساتھ جلتے رہے سنیں دو اس کی آنکھوں کے روشن دیئے سبوہ تک ساتھ جلتے رہے رات جیسے بھی گزری مگر ایک کہانی رقم ہو گئی رات جیسے بھی گزری مگر آج یہ بچے جو بیٹھے نا آج انشاءاللہ انہیں بھی عشق کرنے کا شعور آ جائے گا میں سچ کہہ رہا ہوں شاعری انسان کو برا نہیں بناتی ہے عشق کرنے کا مطلب ہے ہم اپنی ماں سے عشق کر سکتے ہیں اپنے باپ سے کر سکتے ہیں اپنے اور ہمارے جو رشتے ہیں ہم ان سے کر سکتے ہیں شاعری غزل اگر محذب طریقے سے پڑھ دی جائے تو غزل انسان کو جینے کا شعور دکھائے گا بتا دیئے بیٹھے بیٹھے وہ یاد آگئے میں ایک سر ایک بات کہتا ہوں کہ کوئی ضروری نہیں ہم جسے چاہتے ہیں وہ وفادار ہو ضروری یہ ہے کہ ہم وفادار ہیں اگر ہم وفادار ہیں تو ہمیں ہماری بنزل ملائے گی میں یہی شعر میں یہی کہنے کی کوشش کی بیٹھے بیٹھے وہ یاد آگئے خود با خود آنکھ نم ہو گئی جرمیز صاحب یہ محبت کا اعزاز ہے یہ وفاؤں کا انعام ہے کیا کہنے سنیں بچو یہ محبت کا اعزاز ہے یہ وفاؤں کا انعام ہے جست جوس کی جتنی بڑھی اتنی ہی محترم ہو گئی بیٹھے بیٹھے وہ یاد آگئے اب یہ شعر آپ کو یاد رہا ہے اب وہ پہلی سی چاہت کہا کیا کہنے اب وہ پہلی سی بارش کہا سنیں دوستو بچو اگر جی لگا لیا اس شعر میں تو مزا آ جائے گا اب وہ پہلی سی چاہت کہا اب وہ پہلی سی بارش کہا اس کے دل کو بھی چین آ گیا اپنی محشت بھی کم ہو گئی با 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 اس کے دل کو بھی چین آ گیا اپنی محشت بھی کم ہو گئی بیٹھے بیٹھے وہ یاد آگئے اور آخری شعر اور دوستو آپ سے یہ درخواست ہے کہ آخری شعر پر اپنی پوری طرح سے محبتوں سے نقصد کر دیں سنیں بیٹھے بیٹھے وہ یاد آگئے دھوپ میں جل رہا تھا بدن پاؤں باندھے ہوئے تھی تھکن دھوپ میں جل رہا تھا بدن پاؤں باندھے ہوئے تھی تھکن تیری باہوں میں آ کر لگا زندگی تازہ دم ہو گئی بیٹھے بیٹھے زندہ بار